اور میرے انتہائی قابل اعترام سامین اکرام قرآن مجید فرقان حمید وہ عبدی کتاب ہے رہبری اور رہنمائی کا وہ سرمایہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جھولی پھیلا کرے وہاں سے طلب کرے وہ خالی واپس نہیں آتا ہے تو جب سلیم الفیرین انسان یہ طلب لے کے قرآن کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ مولا تجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں لیکن میں میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے مولا میں اپنی غلطی اپنی خطائی بوافع چاہتا اور میں کروں کیا مولا کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں اپنی غلطیوں سے جان چھڑا کے اپنی خطاؤں پر قلمِ اف پھیرا کے پھر تنی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے ایسی کیفیت میں مبتلا انسان وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذْغَلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُنْكَ میں تجھے ایک دروازہ بناتا تُو اس دروازے پہ جا اور وہ دروازہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کا دروازہ تُو اس دروازے پہ جا اس دروازے کو جا کے اور وہاں پہ میرے محبوب سے عرض گزار ہو کہ اے اللہ کے حبیب میرے لیے وہاں معافی کی دخواست کر دی تُو ایک دفعہ میرے محبوب کی طرف مڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ جا کے معافی کا قلبگار بن کے دامن پھیلا کے دیکھ دامن پھیلانا تیرا کام ہے پھر اوپر سے بخشش کی نویت سنانا یہ مجرب اولا کا کام ہے یہ کہ میرا تو کام ہی کیا ہے توبہ کو قبول کرنے والا اپنے بندوں کو اپنی چادر رحمت کے نیچے گھاپنے والا میں نے میرے عزیز بچوں کہ ہاں میرے بیٹے بیٹھے بڑی کسرت کے ساتھ میں نے انہیں دورے میں بار بار اس بات کو درائیا ہے کہ جو بندہ اس کی رحمت کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف دور کے آتا ہے آئے تکبیر آئے انسان آئے آگری آئے آگری نمارِ علیہ موارشی اللہ جللہ میں کوئی اشاعت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بالشت میں نے طرف بڑھتا ہے تو میں ایک بازو کی بانید اس کی طرف پر سلام علیہ موارشی حضور ربی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے وسال مبارک کو دو یا تین دل گل رہتے ہیں سیدنا علی المتضا قرم اللہ و بجھا اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ دیگر صحابہ روضہ اکدس کے قریب باہر بیٹھے تھے اس وقت روضہ حضرت سیدہ کا حجر مبارکہ تھا عائشہ صفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں بیٹھے تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پیرا بھی آیا بددو آیا ایک دیہاتی جب اس کے علم میں نہیں تھا کہ حضور پردہ فرماتے ہیں اس نے آکے ہم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے آپ فرماتے ہیں ہم نے اونگلی کے اشارے سے کہا کہ وہ بہائیں اس وقت اس کی سمجھ بائی کہ حضور کا تو حفظ صاحب مبارک ہو جکا ہے لوتا ہوا چھتا جلاتا ہوا حضور کی قبری انمر پر چلا گیا اور حضور سے چیخ چیخ کے ارس کرنے لگا یا نبی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ کوئی غلطی کر بیٹھو اللہ کا فرمات سنایا تھا کہ کوئی غلطی کر بیٹھو تو کہیں اور نہ جانا میرے میں محمد کے پاس جانا اب آپ تو چلیں گے ہم کدھر جانے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کدھر جاؤں مسلم شریف کی روایت ہے اور سیدنا علی المتظر آبی فرماتے ہیں میں نے قبر انور سے ان کانوں سے یہ آواز سنی کہ سید ورسل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوہ آرابی ہم نے تیری دعا سن بھی لی اللہ تک پہنچا بھی دی دد گفر لک اور اللہ نے تجھے بخش بھی دیا اختدامی بات کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ آیت صرف حجاز کے لیے نہیں تھی یہ آیت صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی جو زمانہ انسانت مام صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تا قیام قیامت تمام مسلمانوں سے خطاب ہیں یہ مجھ سے خطاب ہیں یہ آپ سے خطاب ہیں تو اب ہم کیا کریں ایک پسیلی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کریں تو وہاں پہنچیں لیکن آسان ترین دستہ ہے سبحان اللہ کہ جب دل سے ہوق اٹھےنا اللہ کیا مجھے مانگ لینی چاہیے اللہ اور میرے عزیزو میرے بیٹو میرے بھائیو موت کا کوئی وقت کو قدر دی کوئی وقت کو قدر دی میں گزشتہ سال کیا تھا تو میرا بھائی بھی میرے انتظار میں تھا اس سال وہ کہتے ہیں آپ میں سے ہم سب میں سے کون جانتا ہے کہ اگلے سال ہماری ملاقات ہونا ہے کوئی ہے جو یقین سے کہہ سکے کہ اگلے سال ہم ملے اگلے سال تو بہت دور کی بات ہے میرے عزیزو میرے بھائیو ہمیں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں اگلی گھری کا پتہ نہیں کیا ہونے بات ہے اس لیے ہر رات کو آخری رات سمجھو ہر صبح کو آخری صبح سمجھو اور اپنے رب سے معافی مانگو اتائی مکمل لا زنبلہو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ زرے سے کی آئی اور توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ یہی ہے جو اس آئے مبارکہ میں بیان ہوا ہے درود شریف پڑھو اپنے ذہن میں مواجہ شریف کو لاؤ کہ اس وقت میں مواجہ شریف کیلی جس طرف سرکار علیہ السلام کا رخیانور ہے میں اس طرف کھڑا ہوں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پیش ہو رہا ہوں اور کہنا ہوں السلام درود شریف جب آپ پڑھیں گے حضرت شاہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھنے والا درود پڑھتا ہے آقا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جس وقت پوری توجہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو اس وقت بارگاہ رسالت محب میانز کرو کہ آپ کا وسیلہ لے کر آپ کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں اتجا کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے امبار لے کر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں معافی کا حاضر ہوں میں پورے ایمان سے آپ سے کہتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کرنے والا سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جھکنے والا سچے دل سے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر اس سے توبہ اور استعبار کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ اسے بخشش کا پروانہ نہ ملک جائے